بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں امام فغر الدین راضی رحمت اللہ لے تفسیر القبیر اور علامہ الوسی رحمت اللہ لے نے روح المانی میں فرماتے ہیں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ لے نے ایک روز اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کوئی ایسی چیز مجھے حالِ صفت بتا جس کو اپناوں تو تیرا بہت زیادہ قرب نصیب ہو جائے باری طالعہ میں نے ہر ہر صفت اپنانے کی کوشش کی مگر جس صفت کو میں نے اپنایا تجھے اس میں کمال پر دیکھا میں نے کوشش کی کہ سخی ہو جاؤں سخی ہو گیا مگر تجھے سخاوت میں کمال پر دیکھا علم ہوا تو اس میں تجھے علم میں کمال پر دیکھا معافی اور درگزر کو اپنایا تو تجھ سے بڑا معاف کرنے والا کوئی نہ دیکھا بادی بنا تو تجھے بادی دیکھا شفیق بنا تو تجھے شفقت فرمانے والا دیکھا لوگوں کو عطا کیا تو سب سے زیادہ عطا کرنے والا تجھے دیکھا الغرض ہر ہر صفت اپنانے کی کوشش کی مگر ہر ایک کے اندر تیری اولیت کی شان دیکھی اے میرے مولا میں کس صفت کے ذریعے تیرا قرب حاصل کروں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اے بایزید وہ صفت اپنا جو مجھ میں نہیں میں تمہیں قریب کر لوں گا عرض کرتے ہیں اے میرے رب وہ کون سی نعمت ہے جو تیرے خزانے میں نہیں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا میرے پاس بندگی نہیں اس لیے بندگی نام ہے جھک جانے کا اور میں جھکنے والا نہیں ہوں بندگی نام ہے کمزوری اور توازہ کا اور میں کمزوری اور توازہ سے پاک ہوں بندگی نام ہے انکساری کا میں انکساری سے پاک ہوں بندگی نام ہے مانگنے کا جبکہ میں تو دینے والا ہوں پس ایسی صفت کے ذریعے میرے پاس آ جو میرے پاس نہیں اور وہ صفت صرف بندگی ہے بندگی کا لباس پہن کر میرے پاس آؤ تمہیں اپنے قریب کرلوں گا کمال توازہ کمال انکساری کمال خشو کمال خضو اور سراپہ بندگی بن کر میرے پاس آؤ تو میرا بن کر آؤ تجھے قریب کرلوں گا یہ قرب کی عظمت ہے قرب کا کمال عبدیت و بندگی میں ہے انسان کا کمال کسی صفت میں نہیں جتنا کمال بندگی اور عبدیت میں ہے جو آجز ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کمال عطا کرتا ہے مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں